تو اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈینئر فورس کے فارمر چیف بی ایس دنوہ نے کہا کہ انڈیا کا رافیل فائٹر جیٹ چائنیس اور پاکستانی ایک راوٹ سے ہاف جنریشن آگئے ہیں سنڈے کو بات کرتے ہوئے فارمر انڈینئر فورس چیف بی ایس دنوہ نے کہا کہ انڈیا کا رافیل فائٹر جیٹ جسے کہ انڈیا نے فرانس سے خریدہ ہے انڈیا کے دو دشمن چائنہ اور پاکستان کی انڈوینٹری میں موجود کسی بھی ایک راوٹ سے ہاف جنریشن آگئے ہیں انڈیا فرانس سے 36 رافیل فائٹر جیٹ سکرید رہا ہے اور ان فور پلینز کا پہلا بیج اس سال مئی میں آ جائے گا فارمر ایر جیو پی ایس دنوہ ایک کوسچن کا جواب دے رہے تھے جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ رافیل انڈین ایر فورس کی طاقت کو کیسے بڑھائے گا انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے بیٹ ہوئے فیبری ٹوئی ٹوئی سیون کی بالاکورٹ ایر سٹرائیک کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ٹوئی ٹوئی سیون فیبری کو کمبیٹ ہوا وہ ایک بیانڈ ویجن رینج کمبیٹ تھا بیانڈ ویجن رینج کمبیٹ میں سب سے جیدہ جوریت باجے ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے دیکھنا ہوتا ہے اور پہلے شیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے سینسر صاحب کے ڈیٹا فیوجن اور آپ کی اے ٹو ایر مسائل کی قیوبیلٹی بہت زیادہ ایپورٹڈ ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ سب سے پہلے فائر کر سکتے ہیں اور ان سبھی چیزوں میں رافیل آپ کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج دیتا ہے فارم اینڈر فورس چیف نے کہا کہ اگر اس کرمش میں ہمارے پاس رافیل فائٹر جیٹ ہوتا تو اس کے ریزلٹس بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ بالاکورٹ ایس ٹائک میں کتنی کیزلٹس ہوئی ہیں تو انڈر فورس چیف نے کہا کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو ٹیکنکلی میجر کرتے ہیں اور ہم اپنی کیزلٹس کو کاؤنٹ نہیں کرتے یہ انڈیلجنس ایجنسیز کی انپوٹ ہوتی ہے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری اگری خبر کے طرف رشیہ نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کو اور جدہ تین نائنڈی ایس ٹائنکس اسیمبل کرنے کے لئے کٹس سپلائی کرنے کے لئے تیار ہے دیفینس ایکسبرٹ 2020 ایگزیبشن کے اوپر بات کرتے ہوئے ملٹری تیکنکل کوپریشن کی فیڈرل سرگویس نے کہا کہ رشیہ انڈیا کو تین نائنڈی ایس میر بیٹل ٹائنکس کی اور جدہ اسیمبلنگ کٹس سپلائی کرنے کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا کہ دوزر انیس میں انڈیا کمیونسٹری آف دیفنس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا جس میں تین نائنٹی ایس میڈ بیٹل ٹینکز کی لائسس پرڈکشن کو دیسمبر دوزر اٹھائیس تک ایکسٹینڈ کرنا تھا اور ٹینکز کی گنتی کو کو فور ہنڈرڈ نائن ویہیکلز تک بڑھانا تھا اس کے ساتھ ہی انڈیا کمیونسٹری آف دیفنس نے ہیوی ویہیکلز فائٹری ایچ وی ایف آوڈیپ میں فور ہنڈرڈ سسٹی فور ٹینکز کو سیمبر کرنے کی کارڈر پلیس کیا تھا رشن سرویس کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا فائٹری کو ٹینکز کی پڈکشن کے لیے آئیٹم سپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں ٹین نائنٹی ایس انڈیا آرمی کا ایک مین بیٹل ٹینک ہے اس کے ساتھ ہی ایچ ایل چیف نے کہا ہے کہ ایک سال میں ٹونٹی تیجز فائٹر جیٹس کو بنا پانا پاسیبل ہے اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ تیجز فائٹر جیٹ کے اوپر برموس مسائل کو لگا پانا بھی پاسیبل ہے برموس اور تیجز فائٹر جیٹس دونوں ہی انڈیا میں بنائے گئے ہیں ہندوستان انڈیس لیمٹڈ اس مسائل کو تیجز کے ساتھ ماؤڈ کرنے کے اوپر کام کر رہی ہے ایچ ایل کے چیئرمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی اس کو پلان نہیں کیا ہے لیکن ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں برموس کو تیجز کے اوپر لگانے کے لیے تیجز اور برموس دونوں ہی موڈفکیشن کرنی پڑے گی کیونکہ تیجز سکھوئی تیٹی ایم کی آئی سے بہت شوٹا ہے اس سے پہلے برموس مسائل کو سکھوئی تیٹی ایم کی آئی کے اوپر لگایا گیا ہے مسائل کو تیجز کے اوپر لگانے کے لیے اسے اور جدہ ہلکہ اور ڈیمنشنل ہی شوٹا بنانا پڑے گا اس کے ساتھ ہی جب ایچ ایل کے چیئرمن کو پوچھا گیا کی کیا ان کے کمپنی ہر سال 20 تیجز فائٹر جیٹس بنا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کی ہم یہ کام ایزلی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کی ہمارے لیے پرڈکشن بنانا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ہماری پرڈکشن لائن ابھی آرڈر کے حساب سے فکسڈ ہے ابھی تک ہمیں صرف 40 تیجز کا آرڈر ملا ہے جب ہمیں 83 تیجز مارک وان اے جیٹس کا آرڈر مل جائے گا تو ہم ہر سال 16 پلینز بنانے کے لیے تیار ہوں گے اور ہم اسے 20 فائٹر جیٹس پر یئر تک بڑا سکیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہماری پرڈکشن سپیڈ آرڈر کے سائز کی اوپر ڈپینڈ کرتی ہے ایک نئی پرڈکشن لائن کو سیٹ اپ کرنا 1500 کروڑ کاؤسٹ کرے گا اور جیٹ اپ پرڈکشن کیوی بیلٹی کے ساتھ ہم 83 تیجز مارک وان اے فائٹر جیٹس کو چار سالوں کے اندر اندر دلیور کر پائیں گے اڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر کے اوپر بات کرتے ہوئے اے ایچ ای ایل کے چیر میں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی 70 اے ایل ایچ کا آرڈر ہے اور 300 کے قریب اے ایل ایچ ابھی سرویس میں ہیں اور ابھی ہماری نظر سیویل مارکٹ آپریشنز کے اوپر ہے اس کے ساتھ ہی لائٹ کامبیٹ ہیلیکاپٹر کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہیلیکاپٹر سپلائی کرنے کے لیے نیگوشیشنز ایڈوانس ٹیج پر ہیں ان پندرہ ہیلیکاپٹر میں سے دس ہیلیکاپٹر آرمی کے لیے ہوں گے اور پانچ ہیلیکاپٹر انڈین ایر فورس کے لیے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی خبر انڈیا کے فیوچر انفینٹری کامبیٹ وحیکل پروجیکٹ سے آ رہی ہے آرڈین ایر فیٹری بورڈ نے ایک نیا انفینٹری کامبیٹ وحیکل انڈین ایر آرمی کے لیے دیویلپ کیا ہے انڈین ایر آرمی کے ساتھ ہزار کروڑ کے فیوچر انفینٹری کامبیٹ وحیکل پروجیکٹ کو ایک نئی انٹری مل گئی ہے آرڈین ایر فیٹری بورڈ نے ایک نیا انفینٹری کامبیٹ وحیکل انٹریڈیوز کیا ہے فیوچر انفینٹری کامبیٹ وحیکل پروجیکٹ کے لیے او ایف بی کے مطابق یہ نیا فیوچن فینٹری کومبیٹ وحیکل اورڈینرز فائٹری میڈک دوارہ ڈیویلپ کیا گیا ہے اور یہ وحیکل ابھی تک انٹرنل ڈیویلمنٹل ٹرائل سے گزر چکا ہے جس میں ویپن ٹرائلز اور اس کی مین گن کے ٹرائل اور اس کی انٹی ٹینک گائیڈ میں مسائل فائرنگ ٹرائلز بھی شامل ہیں یہ نیا فیوچن فینٹری کومبیٹ وحیکل ایک نیا گن کنٹرول سسٹم کے ساتھ ایک تھرمل ایمیجنگ فائر کنٹرول سسٹم اور ایک اڈوانسڈ گنر اور کمانڈر سائٹس کے ساتھ آتا ہے اس میں نیٹو سٹیننگ لیول فور پرٹیکشن ہے ہیوی مشین گن فائر کے گینسٹ اور اس میں اسی کلومیٹر پر آرکی رفتار کے ساتھ انہینسڈ موبیلٹی بھی ہے یہ نیا فیوچن فینٹری کومبیٹ وحیکل اب ایک ہائیٹرو جیٹ پروپیلر سسٹم کے ساتھ ایکویپڈ ہے جس کے ساتھ اب یہ سٹیٹک وارٹر جانے کی رکے ہوئی پانی کے اوپر دس کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے اس کا موڈن سسپینشن سسٹم اسے چلتے ہوئے فائر کرنے کی کیویپلٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے او ایف بی میڈک نے پہلے ابھے انفینٹری کومبیٹ وحیکل کو ڈیویلپ کیا تھا جو کی سوویت ایرا کے بی ایم پی ٹو انفینٹری وحیکل کے اوپر بیش تھا لیکن اسے انڈین آرمی نے بہت زیادہ فیور نہیں کیا تھا اس کے ساتھ ہی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ فرانس کی سافران نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پارٹنر کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنے جیٹ انجن کی ٹکنالوجی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں سافران ایک نیڈنگ فرنچ انجن منفیکچر ہے جس نے کہ انڈیا کو اپنی جیٹ انجن کی فل ٹکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہونے کی بات کہی ہے یہ انجن انڈیا کے نیس جنریشن فائٹر جیٹس کو پاور کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بات چیت کرنے بھی شروع کر دی ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ انڈیا نے ابھی ایک اڈوانس ملٹی رول فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرنے کا کام شروع کیا ہے جس کے اوپر انڈین ائر فورس انسسٹ کر رہی ہے کہ اس میں ایک انڈینیس انجن لگا ہوا ہو اور اس میں دیش میں ہی ڈیویلپ کیے گئے ویپن سسٹم سے بھی لگے ہوئے ہو اس کے ساتھ ہی یہ فرنچ منفیکچر انڈیا کے میجر انڈین سپیس پروجیکٹس اور ہیلیکاپٹر انڈین پروجیکٹس میں بھی ایک پارٹنر رہ چکا ہے اس سے پہلے ایکنومک ٹائمز نے ریپورٹ کیا تھا کہ فرنچ ٹیکنالوجی کے ساتھ انڈینیس کاوری پروجیکٹ کو ریوائیو کرنے کا پروجیکٹ پرائزنگ میکنزم جانے کی فرانسک سائیڈز کے دورہ مانگی گئی قیمت کی وجہ سے رک گیا تھا اپگریڈ ریکاوری انڈین کو ایٹی تھری ایل سی ای تیجز کے نیکسٹ بیج کے لیے بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے اور اب ان پائٹر جیٹس کو یو ایس جنرل ایٹرک انڈین کے ساتھ پاور کیا جائے گا لیکن انڈین ائر فورس نے کہا ہے کہ نیکسٹ جنریشن ایڈوانس میڈیا کامیٹ ایک رافٹ کے لیے انہیں صرف ایک انڈین انڈین ہی چاہیے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تینکس پر واجنگ دس ویڈیو جائے ہند بندی ماترم